بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر فور وارٹر ویپرز کی طرف وارٹر ویپرز جو ہیں یہ ہماری اٹماسفیر کا حصہ ہیں تو اس کو ہم پڑھیں گے اس کی اہمیت کو پڑھیں گے وارٹر ویپرز are present in اٹماسفیر in the form of gas ابھی بہارات گیس کی شکل میں کراہ ہوائی میں موجود ہیں among the variable gases وارٹر ویپرز are very important part of اٹماسفیر دوسری تغییر پذیر گیسیں جیسے اوزون ہے کاربنڈ ایکسائیڈ ان کے درمیان جو وارٹر ویپرز ہیں ابھی بہارات ہیں اور very important part of اٹماسفیر یہ کراہ ہوائی کا بہت اہم حصہ ہیں وارٹر ویپرز not only absorb heat but also helping transferring heat from one place to another وارٹر ویپر کیا کرتے ہیں کہ یہ نہ صرف حرارت کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں جب زمین سے یہ بہارت بن کے اوپر اڑتے ہیں تو ان کے اڑنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سمندروں کے اندر دریاؤں کے اندر یا جہاں جہاں پہ پانی کھولی جگہ پہ زمین کے اوپر پڑا ہوتا ہے تو سورج کی روشنی جب پڑتی ہے تو اس کی حرارت سے یہ جو پانی کے کتریں ہیں اس حرارت کا حصہ بن کے اوپر کی طرف اٹھ جاتے ہیں وارٹر ویپر گیس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور یہ حرارت کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں جب یہ حرارت کو جذب کرتے ہیں تو زمین کے اوپر جو حرارت ہے اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے وارٹر ویپرز not only absorb heat but also helping transferring heat from one place to another تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پانی کے جو بہارات ہیں ابھی بہارات یہ نہ صرف خرارت کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں بلکہ خرارت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی کرتے ہیں if water vapors are not present in atmosphere اگر یہ ابھی بہارات water vapors atmosphere میں کرا ہوائی میں موجود نہ ہو there will be no cloud and drain تو نہ بادل بنیں گے اور نہ ہی بارش برسے گی the system of life depends on water vapors زندگی کے نظام کا دار و مدار ابھی بہارات پر پر ہے ارت ابزارز heat from the sun زمین سورج سے حرارت کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے due to this heat the water fosions and other water bodies changes into vapors by vaporization اسی حرارت کی وجہ سے سمندروں کا پانی اور جہاں جہاں پہ بھی جو water bodies ہیں دریائیں ہیں جیلیں ہیں دریائیں ہیں جیلیں ہیں نہریں ہیں وہاں سے بھی پانی changes into vapors بہارات کی شکل احتیار کرتا ہے by vaporization عملے تبحیر کی مدد سے the water vapors add to air یہ ابھی بہارات ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں their quantity and atmosphere depends on temperature ان کی مقدار کا دار و مدار درجہ حرارت پر ہوتا ہے جتنا زیادہ درجہ حرارت ہوگا اتنے زیادہ ابھی بہارات اوپر کی طرف جائیں گے if temperature is high اگر درجہ حرارت زیادہ ہے the quantity of water vapors will also be high in atmosphere تو فضاء میں water vapor یا ابھی بہارات کی مقدار بھی زیادہ ہو جائے گی due to their presence in atmosphere ان کی atmosphere میں موجودگی کی وجہ سے the intensity of heat and coldness remains moderate تو حرارت کی شدت اور تھنڈک کی شدت دونوں موت دل رہتی ہیں normal رہتی ہیں جس فرن یہاں پہ ہی آج کے ٹاپک کا حاتمہ ہوتا ہے water vapors کا next اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی ویڈیو کو لائک کریں کمینٹ سے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور study time for all چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ